السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس وقت آپ کو ایک بہت ہی اہم اور قیمتی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ اس جگہ کا نام ہے حرد بنی مسعود یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ آباد تھا وہ سارا کھلا ہوا علاقہ ہے جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ حدیلی آباد تھے اس کے پیچھے کچھ پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے پیچھے وہ انخلت الیمانیہ ہے تو ہم وہاں پہنچنے سے پہلے مختصر سا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کر لیتے ہیں ان کا پورا نام ہے عبداللہ اور ان کے والد کا نام ہے مسعود بن غافل جو قبیلہ حضیل سے تعلق رکھنے والے ہیں اسی بنا پر ان کو حضیلی بھی کہا جاتا ہے یا حضیلی کہتے ہیں امام الجرحمت تعدیل یحیع بن معین رحمت اللہ علیہ اور علمہ ابو نعیم اسبحانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفحہ کے طالب العلموں میں سے شمار کیا ہے آپ کا خود بیان ہے مسند احمد میں یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں چھتا مسلمان ہوں یعنی جس وقت میں نے اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف پانچ تھی علمہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین فقہ اور علم اس امت میں پھیلانے والے شاگردان عبداللہ بن مسعود شاگردان زائد بن ثابت شاگردان عبداللہ بن عمر اور شاگردان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہم ہیں انہی چار حضرات کے شاگردوں نے پورے جہان میں پورے عالم میں علوم نبوت کو پھیل آیا ہے ان میں پورے اہل عراق یعنی کوفہ وغیرہ کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے ہے یعنی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور فقہائی احناف نے جو فقہ کا علم حاصل کیا اس کا اکثر حصہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی برکت سے حاصل ہوا ہے اور یہی وہ برکات ہیں ان کے علم کی برکات ہیں جو ایک ہزار سال سے فقہائی احناف اور علمائی احناف نے پورے عالم میں ان برکات کو پھیل آیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں اور اس امت کے فقہاں میں بڑے فقہاں میں ان کا شمار ہوتا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی ہیں اور غزوہ بدر میں آپ نے ہی اس امت کے فرعون ابو جہل کا سرطن سے جدا کیا تھا آپ کی وفات مدینہ منورہ میں بتیس ہجری میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر ساٹھ سال سے اوپر تھی علم مواقعی رحمت اللہ علیہ کے رائے کے مطابق آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور حسب وسیعت آپ کو حضرت عثمان بن مضعون کے پہلو میں بقی غرقت قبرستان میں دفن کیا گیا حضرت حبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ یہیں بستا تھا ماشاءاللہ پورا پہڑی علاقہ یہ ذات عرق والا راستہ ہے عراق جانے والا راستہ اس سے پہلے بھی جو زیارتیں آئیں جانے والا راستہ